سب سے پہلے تو جیسی ایل سی میں میری بات یہی سے شروع کروں گا کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے میں کچھ بول پا رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف میرے پیرنٹس بوس اور جو میرے ٹیچرز ہیں پلس میرے جو دوست ہیں صرف انہی کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کو میں پورا کریڈٹ دوں گا اب اگر میں بات میری شروع کروں تو سب سے پہلے مجھے ایک بات کہنی ہے تم لوگوں سے کہ یہ جو تم لوگ کلاس میں آتے ہو کلاس پر بیٹھتے ہو اس investing کو پڑھائی کرتے ہو اور پھر بس دیتے ہو یہ پورا ایک پروسس ہے اس پروسس کو جب تک آپ لوگ انجوئی نہیں کروں گے تب تک وہ فیل نہیں آئے گی اور تب تک آپ لوگ کو شاید بوریت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اس پروسس کو ایک طریقے سے ایسے سمجھو کہ آپ لوگ ڈاکٹر بن چکے ہو اور یہ ایک اچھے ڈاکٹر بننے کا ہی ایک پروسس ہے تو جب تک اس پروسس کی آپ عزت نہیں کروں گے اس کو جب تک آپ انجوئی نہیں کروں گے تب تک سفلتہ پانا تھوڑا مشکل ہے تو سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ اس پوری جرنی کو انجوئے کرو اس پوری جرنی کی عزت کرو اور یہ سوچ لو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا اب جیسے جیسے منزل پاس آتی ہے نا تو کئی لوگوں کو گبرات ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میری منزل پاس آ رہی ہے اور میں سفل ہونے والا ہوں میں ڈاکٹر یا انجینئر بننے والا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ یہ جرنی ہے اس کے ساتھ بنے رہے ہیں ٹیچرز کو فالو کریں بوس کو فالو کریں اور اس کو انجوئی کریں جب تک آپ اس کو انجوئی نہیں کرو گے تب تک یہاں پہ کھڑا ہونا تھوڑا مشکل ہے اس کے بعد ایک ورڈ آتا ہے سلی مسٹیک جو کہ یہ بہت چھوٹا سا ورڈ ہے دو ورڈز ہیں تو یہ جو ورڈ ہے یہ ایکچول میں بولنے میں تو بہت آسان ہے پر میں نے اس نیٹ میں یہ ایکسپیئنس کرا ہے خطرناک چیز ہوتی ہے جس کو لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں کوئی سلی مسٹیک ہو جاتی ہے تو خود ہی اپن سوچ لیتے ہیں کہ چلو یہ سلی مسٹیک تھی کوئشن تو آتا ہی تھا تو اس کے دو مارکس ہم ایسے ایکاؤنٹ کر لیتے ہیں ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ جو سلی مسٹیک ہے کیونکہ آپ نے دو سال لگاتار پڑھائی کری ہے دو سال یا ایک سال جو بھی ہے آپ نے خوب میند کری ہے پر وہاں پہ جا کے اگر آپ گولہ گلت بھر دیتے ہو یا کیلکولیشن مسٹیک کر دیتے ہو دو پلس دو کو پانچ کر دیتے ہو تو اب اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو سلی مسٹیک ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا زیادہ فوکس کریں جو آپ کے ٹیسٹ میں سلی مسٹیک ہو رہی ہے اس کو لائٹلی نانے اس کو جتنا جلدی ہو سکے مٹانے کی کوشش کریں اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دو سے پانچ کا جس میں نیٹ ہوتی ہے جو بھی آپ کا ایکزام کا ٹائم ہے اس ٹائم کو دیکھیں اور اس ٹائم میں اپنے آپ کو ایک ایکٹیف فیز میں رکھیں ابھی سے شروع ہو جائیں اور بوریت آنے دو جیسے کہ وہ ٹائم آیا اور آپ لوگ کچھ اور کرنے لگے ہو سو گئے ہو ریسٹ کر رہے ہو اس ٹائم میں اپنے آپ کو ایک ایکٹیف فیز میں رکھیں جیسے کہ بوس نے کہا تھا آج سبح بوس نے کپل دیو کی ویڈیو دکھائی تھی اس میں کپل دیو سر نے ایک لائن بولی تھی وہ لائن مجھے کافی ہٹ کری تھی کہ کئی لوگ کھتے ہیں ڈپریشن آجاتا ہے کئی لوگ کھتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے ایکچول میں اگر کوئی انسان کوئی چیز کو انجوئے کر رہا ہے تو اس میں ڈپریشن یا ٹینشن جیسی بات تو ہونی نہیں چاہیے تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ جو جرنی ہے اس کو آپ انجوئے کرو گے تب تک کوئی ڈپریشن کوئی ٹینشن نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جو گلتیا ہوتی ہیں ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے اور سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ انسانیٹ تو پڑھنی ہی ہے میں نے جیمن بھی دیکھے دیکھا ہے اور نیٹ بھی دیکھے دیکھا ہے سارا پیپر انسانیٹ سے آنا ہے سب کو پتا ہے تو انسانیٹ تو فولو کرنی ہی ہے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جو سیلی مسٹیک والا میں نے پوائنٹ بتایا تھا کہ کہنے میں بہت ایزی ہے کہ سیلی مسٹیک ہو گئی کوئی بات نہیں کوشن تو آتا ہی تھا یہ سیلی مسٹیک جب نیٹ میں یا جو بھی آپ کے اگزام ہوگی اس میں ہوگا تب آپ کو یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ ہاں بات تو صحیح خیرہ تھا اب آپ نے جو آپ ٹویلتھ میں ہو اور الیونتھ آپ نے کر لی ہے اب جو بھی ہو گیا ہے سو ہو گیا ایلیونتھ اچھی گئی ہو یا نہ گئی ہو آپ ابھی سے اس اسیمبلی کے بات ہی اگر آپ سٹورو کر دوگے تب بھی ابھی نیٹ میں ایک سال پڑا ہے تو آپ ایزیلی ان چیزوں کو کور کر سکتے ہو اور جسٹ اس سسٹم کو فالو کرو سیلسی کو فالو کرو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اپنے کو پتا ہے پیپر خواہ سے آنا ہے این سیٹی سے آنا ہے تو این سیٹی ہی فالو کرنی ہے زیادہ ایکسٹرا گیان نہیں لینا ہے اور بس فالو کرتے جاؤ سب کچھ ہو جائے گا ابھی کافی ٹائم پڑا ہے ایک سال نیٹ میں ہے کچھ بھی ہوا ہو کوئی دکت نہیں ہے ابھی سے بھی لگ جاؤ گے تب بھی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے